میرے انتہائی بہتزز مہمان شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم شیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے الیکشن کمیشن نے آج اعلان کیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر عمل درامت تو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ تمہوں نے وضاعت بھی پیش کی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی ہے معاملے پر سنی اتحاد کاؤنسل پہلے ای سی پی گئی پھر ہائی کورڈ گئی پھر اس کے بعد سپریم کورڈ گئی تمام جگہوں سے اس کی درخواست مسترد ہوئی پی ٹی آئی تو کبھی اس کیس میں فریق نہیں تھی کیا لگ رہا ہے آپ کو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ الیکشن کمیشن کی جو آج کا اعلامیہ ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ سپریم کورڈ کے اوپر کوئی پیلٹ کورٹ ہے جب یہ مسئلہ حتمی طور پہ سپریم کورڈ کے لارجر بینچ میں سے آٹھ جج سہبان نے میجاریٹی فیصلے کے ذریعے فیصلہ کر دیا تمام وضاحتیں اس فیصلے میں موجود ہیں اور کوئی اگر کسی کو شک یا شبہ ہیں تو اس میں ادائیت کی گئی ہیں کہ وہ میجاریٹی ججی سے رجوع کر سکتا ہے وضاحت کے لیے ان آلات میں الیکشن کمیشن کا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا بیق وقت جو انتظامیہ کا اور بالخصوص جو صوبائی حکومت پنجاب کی جو ذریعالہ ہیں اور جو ایگزیکٹیو کے وفاقی وزراء کے بیانات اس بینچ کے حوالے سے آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمیں یادہانی کر آ رہے ہیں سپریم کورڈ کے اس ردعمل کا جب بندیال صاحب ہوا کر دیتے ہیں یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی عدالت ان کے مفادات کے منافع کوئی فیصلہ دیتی ہیں تو پھر وہ ان عدالتوں کو ان جج سہبان کو دمکاتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہیں وہ انتظامیہ ایگزیکٹیو کے اسی ٹوک کو لیے ہوئے ہیں اور یہ سب انہوں نے مل کے وئی جس طرح انہوں نے چودہ مئی کے بندیال صاحب کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرایا الیکشن کروانے کا الیکشن کروانے کا اور آج بھی یہ ان کا خیال ہے اور گمان ہے کہ شاید وہ دوبارہ اس طرح کر پائیں گے لیکن جو بندیال صاحب کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونا تھا وہ بیسیکلی طبعی کی وجہ بنی پاکستان تحریک انصاف کے انصاف کے ساتھ اس تمام ظلم و جبر کی اور رول اف لا ایروڈ ہوئی اس وقت تو لہٰذا اب سپریم کورٹ کے ان جج سہبان کے اس فیصلے کا مزاک اڑایا جانا عدالتوں کو دمکانا یہ ان کا پورانا وطیرہ رہا ہے تو لہٰذا قطعا کوئی بھی دی شعور اور کوئی شخص جو بالخصوص قانون کے پیشے سے وابستہ ہو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آسانی سے نشستیں مل جائیں گی پی ٹی آئی نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آسانی سے ملیں گی یہ مشکلات بھی ڈالیں گے روڑ بھی اٹکائیں گے تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ان کا انداز تخاطب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شاید اس معاملے پہ عدالت کو زج کرنے کی کوشش کریں گے اور عمل درامت ہوگا لیکن جب کوئی دوسری صورت نہیں رہے گی ٹھیک ٹھیک صحیح آپ نے بیان حلفی جمع کروا دیا ہے یا آپ ان عراقین میں شامل ہے جنہیں پی ٹی آئی نے اپنا ایم اینے تسلیم کر لیا ہے جی میرا خیال ہے کہ میں ان عراقین میں ہوں جو پاکستان تحریک کی انصاف سے وابست آئے ہیں سپریم کورٹ کی لسٹ اچھا تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کے نام تبدیل کر رہی ہے کرائٹیریا کیا ہے اس کا کرائٹیریا تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی کا کوئی اس حوالے سے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے ہر پارٹی ممبران کی خواتین ممبران کی جو دجہت کو ان کی رسائی ان کی محنت اور پاکستان تحریک انصاف میں تو چونکہ یہ دو سالوں میں جن لوگوں نے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہے لیکن بارال یہ سبب دید مکمل جو ہیں وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو لسٹ دی گئی تھی اس میں تخیر جو ہیں وہ لازمان ہو رہا ہے سہی سہی سر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ کی پی کے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس لے کر آئے ہیں آپ کی کیا رہا ہے اس میں نہیں کونسی پی ٹی آئی کے لوگ کون ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اصد کسر صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں وزیراعالہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس لے کر رہے ہیں ضروری تو نہیں ہے وزیراعالہ لے کر آئے کوئی بھی پاکستانی شہری لے جا سکتا ہے اس کی امپیچمنٹ کیلئے ایسا بنیادی رکنیت محتل کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا میڈیا کے حوالے سے بھی آپ پر کوئی پابندی وغیرہ آئیت کی گئی ہے پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کرنے کے حوالے سے جو لیٹر جاری ہوا ہیں جو مجھے تو نہیں دیا گیا لیکن میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرنا یا خان کے کسی موقع کو ریپریزنٹ کرنا جو ہیں اس میں ممانعات ہیں لیکن چونکہ میں خود اپنی ذات کی حد تک اپنے افکار کی حد تک پھر میں ایک قانون کے پیشے سے وابستہ شخص ہوں ممبر پارلیمان ہوں تو میں اپنے اس حوالے سے کوئی اس پر قدغن نہیں لگا سکتا ہے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حق ہے تو ان پابندیوں کو کیسا دیکھتے ہیں آپ کون سی پابندیاں جو آپ کو بنا کیا گیا ہے میں نے کبھی یہ پابندیاں بھی ویسے خان صاحب نے لگائی ہے نہیں بہرحال جس نے بھی لگائی ہے لیکن دیکھیں سر آپ تو بڑی کلیار بات کے کرتے ہیں کس نے نہیں نہیں دیکھیں گدھرش یہ ہے کہ یہ میرا اور پارٹی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جی اور میں جو مناسب ہے وہ لحاظ ضرور کرتا ہوں خان صاحب کا بھی اور خان صاحب تو ہماری لیڈر بھی ہے قائد بھی ہے باقی پارٹی کے اندر یہ اونچ نیچ ہوتی رہیتی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے غلط فیمیے بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آزاد مرس ٹائپ آدمی ہوں اپنی رائے اور جو میں درست سمجھتا ہوں وہ میں ضرور بین فینچ کے رپورٹ آئی یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی اٹھارہ مہینے کی حکومت کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی الیکشنز کی طرف جانے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کو اس میں وزن نظر آ رہا ہے پھر کچھ سرگوشیاں ایسی سننے کو مل رہی ہیں کہ جس میں اٹھارہ جو آٹھ فروری کے الیکشن ہوئے اس کے نتائج کو منسوخ ہونے کی بات ہو رہی ہے آپ کو وزن نظر آتا ہے اس میں یا آپ کے کانوں تک ایسی سرگوشیاں پہنچی ہیں سرگوشیاں تو ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں ایسی سرگوشیاں ہوتی بھی ہیں اور متعدد مواقع پر ایسی سرگوشیاں جو ہیں وہ درست بھی ثابت ہوئی ہیں قطع نظر اس کے کہ آئین میں اور قانون میں ایسے عامال و افعال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اب جس طرح الیکشن کی منسوخی کی بات کر رہی ہیں اب الیکشن منسوخ تو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جی نے الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے وہ کریکٹ ہو سکتے ہیں اگر فارم فورٹی سیون پہ لوگوں کو جتوائے گیا ہے تو جو عربائے گئے ہیں ان کو جو ہے ان کا حق دلائے جا سکتا ہے اس کے لیے الیکشن کا کرائے جانا ضروری نہیں ہے نمبر ون اور نمبر دو جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت کی بات ہوئی ہے آئین میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے آئین نے بتایا ہوا ہیں گرچہ آپ نے دیکھا آئین کا بھی تماشا ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی اور آئین اور آئین کے منڈیٹ کے باوجود جو ہیں الیکشن جو ہیں وہ مکررمیات میں نہ کرائے گئے اور جو نگران حکومت ہی تھی اور اس تصحیح کی امید آپ سپریم کورٹ سے کر رہے ہیں نہیں میں یہی ارز کر رہا ہوں نا سپریم کورٹ جو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کی ماہیت بہت بہتر ہو جائے گی سر فنچ فنچ کی جو رپورٹ آئی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو دیگر بات آپ کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے آپ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں درخواست بھی لے کے جائیں گے نہیں سپریم کورٹ میں تو پہلے سے ہم نے یہ فرم فورٹی سیون کی حکومت اور ان کے الیکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے سب سے اہم مقدمہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو زیر التواہ ہیں اور جس کی سماعت درکار ہیں وہ ان الیکشن کی سکروٹنی کا ہے یا الیکشن جو دو آزار چوبیس کی ہوئے ہیں ان کے آڈٹ کا ہے اور جس دن سپریم کورٹ نے یہ ٹیک اپ کیا اس کے لیے کوئی زیادہ زیر و زبر کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی اتنا زیادہ فیزکس کی کوئی اس میں فرمولے انوال ہیں ٹھیک فارم فورٹی سیون پہ جیتے گئے جو لوگ ہیں جی انہوں نے اپنے نتائج دکانے ہیں ٹھیک اور نتائج ان کے پاس یہ نہیں سر فرج کے رپورٹ کے مطابق اگر آہ آہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے خوشی کا سبب ہوگا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا یہ جائیں گے ٹیکنو گریٹس آ جائیں گے تو وہ جو سیاسی سپیس ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ لوگ تو جیت کر بھی ہار جائیں گے نہیں پی ٹی آئی کے لیے کیوں خوشی کا سبب ہوگا پی ٹی آئی کبھی یہ چاہتی نہیں ہے کہ کوئی الٹرا کنسٹیوشنل میشنرز ہو پی ٹی آئی تو ہمارا تو مطالبہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے وہی ہو اور اسی وجہ سے آٹھ فروری کا جو منڈیٹ سوری ہوا اس کو ہم نے مجاز عدالتوں میں چیلنج کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہیں کہ اس کو تاخیر دینے کے لیے ٹریبیونل جو ہے ان کا ڈراما رچایا گیا اور چیف الیکشن کمیشنر اس دن بھی لاہورہ ایکورڈ کے چیف جستر صاحبہ کے پاس گئے تھے ہم کبھی نہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنو کریٹ آئے اور یہ حکومت رخصت ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس کی حکومت بنتی ہیں قانون اور آئین کے مطابق ان کو حوالے کرے ٹھیک فارم فورٹی سیبن کا یہ ڈراما نہ رچایا جاتا تو دو تہائی اکثریت ہے ہماری اور اس دو تہائی اکثریت کے بنیاد پہ اگر یہ انان اقتدار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے جاتے تو یہ جو آج کل ملک میں غیر یقینی صورتحال ہیں کسی کو جو ہیں اس کا حل نظر نہیں آ رہا ہے مارشی بتری جو ہیں بڑھتی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کی آلات اس نہج پہ کبھی نہ آتے ہیں وزیرعالہ پنجاب کا آج آپ نے خطاب سنا ہوگا آپ نے آغاز میں حوالہ بھی دیا وہ کہہ رہی ہیں کہ ریڈ آئیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آئین کو اور اگر ملک کی ترقی میں کسی میں کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر آئین ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ان سے میرا خیال یہ ہے کہ جو گزشتہ دو سال یا ڈھائی سالوں سے سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کو پاکستان مسلم لیگ نون جس انداز میں دمکیاں دے رہی ہیں اور توہین کر رہی ہے اس کا حال اب سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو نکالنا چاہیے یہ محترمہ جو ہے فارم فورٹی سیون پہ وزیرعالہ بنی ہوئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی اور آرٹیکل سکس ہی باتیں کر رہے ہیں آرٹیکل سکس تو سب سے پہلے ان لوگوں پہ لگنا چاہیے جنہوں نے نو فروری کو جو ہے الیکشن چوری کیا آرٹیکل سکس کی غداری کی اور یہ پابندی کی باتیں اچانک سے کیوں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ اگر یہ اتحادی مان جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے یہ آرٹیکل سکس کی باتیں جو ہیں یہ ایمیڈیٹ رضی عمل ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور آپ دیکھ رہے ہیں نا محترمہ جو آج فرما رہی تھی اور دمکہ رہی تھی یعنی خود جو ہیں چوری شدہ منڈیٹ کے ذریعہ وزیراعلا بنی بیٹی ہے سب سے پہلے تو قانون اور آئین انہوں نے پہمال کیا شہباز شریف صاحب نے پہمال کیا مرکز میں سترہ ایم این ایس کے ساتھ حکومت بنائے بیٹے ہیں اگر کوئی آٹیکل سکس کی کارروائی بنتی ہے یا آئین کی پہمالی کا کیس بنتا ہے تو ان پہ بنتا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ان بیانات کا نوٹس لیے جانا چاہیے آلہ عدلیہ کو اور جو لوگ ان کو دمکہ رہے ہیں ون فار آل یہ سٹل ہونا صحیح ہے ایک اگر جیل بیجا جائے گا یا بیجی جائے گی تو میرا خیال ہیں کہ آئیندہ کیلئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں سر واپسی آپ کی واپسی کے بعد کیونکہ آپ بیرون ملک گئے ہوئے تھے آپ کی واپسی کے بعد آپ کی آہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی تھی سورہ جولائی کے حوالے سے خبریں بھی آئیں تھی آہ پھر آہ ملاقات غالباً آپ کی ہوئی نہیں کیا ہوا یہ کیونکہ جب آہ مجھے یہ پیغام ملا اس کے بعد جو ہیں پھر ڈیولیپمنٹ ہوئی وہ جو رکنیت ہیں وہ معتل ہوئی جس کے بعد میرے خیال ہے میرے لئے مناسب نہیں تھا کہ میں خان صاحب کے پاس جو ہیں جاتا اور جب بھی خان صاحب جو ہیں وہ آپ خود نہیں گئے آپ کو ملنے نہیں دیا گیا نہیں نہیں میں گیا ہی نہیں ہوں میں گیا ہی نہیں ہوں ملنے کیسے طرح نہیں گیا میں جاؤں گا تو تب ہی جاؤں گا جب خان صاحب بلائیں گے یعنی کہ آپ کو بلائے نہیں گیا تو آپ گئے نہیں 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 میں نے عرش کیا نا سولہ جولائی کی میٹنگ سے قبل ہی یہ رکنیت کی معتلی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تو یہ فیصلہ جو ہیں وہ سولہ جولائی کی تو آپ احتجاجن پھر ملنے نہیں گئے نہیں احتجاج تو میں نے کوئی نہیں کیا لیکن جب خان صاحب کا یہ نکتہ نظر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے منڈ چینج کر دیا تھا تو اس کے بعد مجھے انہوں نے دوبارہ طلب نہیں کیا نا ری ایفرم کیا کہ آپ آ جائیں لہذا جب بھی خان صاحب بلائیں گے میں جاؤں گا میرے کہ آپ نے ایک انٹریویو دیا اس کو اس کے اوپر پھر بڑی پارٹی کے اندر ہی آپ کے اوپر بڑی تنقید ہوئی پھر جب آپ نے دوبارہ اس پر بات کی آپ نے کہا کہ آپ کے انٹریویو کو طور ملور کر پیش کیا گیا کیا اس کے بعد بیرسٹر گوھر یا بانی سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا جو ان عذرات نے مجھ پر تنقید کی بیسیکلی اس انٹریو کو جواز بنا کہ یہ آہ تاتل جو ہے ممبرشپ کا یہ فیصلہ لیا گیا جبکہ اس پہ آپ کے ایک کلیگ منصور علی خان نے جو کبھی میرے حوالے سے اچھا نہیں بولے ہیں لیکن آہ اس پہ میں ان کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس میں ایڈیٹنگ کو بھی نوٹ کیا اور نون نے اس کو اپنے چالسی مقاصد کے لئے استعمال کیا خان صاحب کے حوالے سے کبھی میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اصد کرتے ہیں اور یہ چیزیں ایڈیٹ کی گئی اور یہ چیزیں جا کے خان صاحب کو بتائی گی آپ کے خلاف جو بھی ہوا وہ آپ کے وہ آپریشن ریجیم چینج والے بیان کے بعد تمام کاروائیاں شروع ہوئی ہیں وہ جو آپ نے بیان دیا تھا دیکھیں جی جتنے بھی کاروائیاں ہو یا ہوتی ہیں صرف اس کے بعد شروع ہوئی نہیں اس سے پہلے پہلے شخص جو مجھے ملا تھا وہ تو اس بیان سے بہت پہلے ملا تھا جس کو آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا ہاں تیارہ فروری کو صحیح